اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو گرافکس پل سرکار اور میں ہوں آپ کا دوست ملک محمد سبتہ دوستو آج سے میں اپنے کوڑڈرائی کی پروفیشنل کلاسز کا حغاز کرنے جا رہا ہوں تو دوستو میں آپ کو جو جو ٹو بتاؤں گا وہ اپنے اپنے کوڑڈرائی پر اپلائی کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ جلدی کوڑڈرائی کے ماسٹر بن جائیں گے تو دوستو ابھی تک آپ نے اگر میرے چینل کو کچھ سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کا میری ویڈیو سب سے پہلے ملتے ہیں دوستو کوڑڈرائی ایک بہت ہی آسان اپلیکیشن ہے کوئی بھی یوز کر سکتا ہے اگر اس کو مکمل دھیان سے دیکھا جائے اور اس کو پریکٹس کیا جائے دوستو جتنی پریکٹس کریں گے اتنے جلدی آپ سیکھ جائیں گے دوستو سب سے پہلے آپ نے ان پیج اور کوڑڈرائی انسٹال کرنا ہے یہ گرافک ڈیزائننگ کے ساپوئرز ہیں اور سب سے پہلے آپ نے جب بھی ڈیزائننگ شروع کرنی ہے تو آپ نے ان پیج کو اپن کرنا ہے اور بعد میں کوڑڈرائی کو تاکہ آپ کو جو فانٹس ہیں وہ مس نہ ہو تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی کلاس اور کلاس کی ڈیوریشن اتنی زیادہ نہیں ہوگی میں آپ کو مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا ایک ایک ٹول کے بارے میں تو دوستو آپ نے ان کلاسز کو مکمل دیکھنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے دوستو سب سے پہلے جو میں آپ کو کمانڈز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے ہمارے پاس سائزنگ والی کمانڈ ہم نے سائز کیسے دینا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم یہاں پر کوئی بھی باکس لگائیں گے باکس لگانے کے بعد ہمارا جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہاں پر لیٹر کسٹم اے فورڈ اگر ہم اے فورڈ کی ڈیزائننگ کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم ہمارے سائز دیئے گئے ہیں سارے اگر ہم نے کسٹم سائز لینا ہے تو یہاں پر ہم کسٹم کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو کسٹم میں ہم یہاں کوئی بھی سائز دے سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ فٹس فٹس میں کام نہ کریں تو اچھا ہے میں ابھی آپ بتاؤں گا کہ فٹس میں کیسے کام کیا جاتا ہے اور انچز میں میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ انچز میں کرتا ہوں یہاں پر اگر ہم نے ایک باکس لگانا ہے ٹونٹی فور تھرٹی سکس یہ میں نے انچز میں لگایا تو یہ دیکھیں دوستو ہماری ڈیزائننگ بہت زیادہ ہیوی ہو جائے گی اگر یہاں پر ہم سمپل دو بے تین لکھیں گے دو بے تین اگر ہم یہاں پر فٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم انچز میں کام کریں گے اور یہاں پر جو ڈیمینشن دیں گے وہ فورس کے دیں گے اس لئے ہماری ڈیزائننگ اتنی زیادہ ہیوی نہیں ہوگی وہ بھی آپ کو اگلی کلاس میں بتاؤں گا کہ اگر آپ نے بہت زیادہ دے دی ہے چوبیس چھتیس دے دی ہے اس کی ڈیمینشن تو اس کے لئے آپ کو کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا تو دوستو یہاں پر ہم کوئی بھی اپنے سائز دے سکتے ہیں یہاں پر میں نے اس کو کپی کر دیا کپی کرنے کے بعد میں نے اس کو کوئی بھی کلر دے دیا یہاں پر پھر ہم نے سائز کرنا ہے ٹین بائی تھری دوستو اب جب بھی کام کر رہی ہوتے ہیں تو سائز ضروری ہوتا ہے کوئی بھی شٹر سائز ہوتا ہے تو شٹر سائز ہمارا نو فورس سے ایک فورس تک ہوتا ہے ایک فورس تو پکا ہے اس کی جو اوپر نیچے چوڑائی ہوتی ہے جسے ہم ورث کہتے ہیں دوستو تو یہاں پر اگر آپ ڈیزائننگ شروع کرتے ہیں تو یہاں پر آپ اس کی کپی لے لیں اور یہاں پر آپ 1.9 بائی 2.9 یہ دوستو میں نے اس لئے کیا کہ آپ کا جو ورک ایریا ہے وہ خراب نہ ہو آپ کوئی بھی کلر یہاں پر دے سکتے ہیں اس میں یہ کلر جیسے میں نے دے دیا اس میں میں نے ڈیزائننگ کرنی ہے اور اندر والے کو میں نے یہاں پر کلک کر دیا ٹرانسپیرنٹ یہاں پر ٹرانسپیرنٹ کرنے سے آپ کا ورک ایریا محفوظ رہے گا آپ کو کوئی بھی فائل باہر نہیں جائے گی جیسے کہ دوستو میں نے یہاں پر بہت سارے باکس لگائے یہاں پر میں نے کلک کر دیا کلک کر دیا اس کو یہاں پر رکھ دیا تو دوستو ان باکسوں کو میں اس باکس سے باہر نہیں جانے دوں گا کیونکہ یہ ہمارا ورک ایریا ہے ورک ایریا میں اسے اگر کوئی بھی چیز کیلئے بھیجتے ہیں تو ہمارے لئے بہت سارا مسئلہ پیش آتا ہے تو دوستو اپنے ورک ایریا کو محفوظ رکھنے کے لئے تھوڑی سی اس کو جگہ دے دینی ہے یہاں پر اگر میں نے ٹین بیٹری کا باکس لگایا تو یہاں پر میں نے اس کو کافی کر دیا کافی کرنے کے بعد میں نے اس کی تھوڑی سی ورث اور ہائٹ کم کر دی یہاں پر میں نے نائن پوائنٹ نائن کر دی اور یہاں پر یہاں پر آپ ڈیزائن کے لئے بھی لگا سکتے ہیں نائن پوائنٹ ایٹ اور ٹو پوائنٹ ایٹ یہاں پر ہم کوئی بھی ڈیزائن کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہمارا فریم ہوتا ہے اس کی کٹنگ بھی آ جاتی ہے تو شٹر کے لئے بھی میں آپ بتا دوں کہ شٹر کے لئے ہم نے یہاں پر کوپی لینی ہے اور نو پوٹ سے تقیبن نائن پوائنٹ یہاں پر ایٹ پوائنٹ ایٹ کریں گے تو ہمارا جو شٹر ہوتا ہے وہ تو اوپر نیچے فل ہوتا ہے اس کا ایک فوٹی ہوتا ہے تو دوستو اس کی سائٹوں پر ہمیں زیادہ تر خرابی لگ جاتی ہے تو اس کے لئے ہم سائٹوں پر تھوڑ تھوڑ جگہ چھوڑ دیتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری کلاس آج سائزنگ کی سائز کیسے دیا جاتا ہے تو دوستو انشاءاللہ میں آپ کو مکمل کورس کرانے والا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم اللہ حافظ